ناظرین یہ ایک اور حال ہے جس کو ہم وزٹ کروا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب کسی کی چیز کی ٹھان لیتا ہے کہ میں نے ایک فلاحی کام کرنا ہے فلاحی ریاست تو اس کو بنانے کے بڑے دعوے کیے ہمارے حکمرانوں نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تو باتیں یہ ہوتی ہیں کہ میں اس کو ریاست مدینہ بنا رہا ہوں خان صاحب ریاست مدینہ وہ نہیں جس کا آپ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ یہ ہے یہاں بار گریب کو بھی اور امیر کو بھی رہنے کے لیے رہاش دی جاتی ہے جس کا خرچہ صرف اور صرف ساٹھ روپے ہے جب صبح یہاں سے اٹھتے ہیں تو پھر ان کو ناشتہ بھی دیا جاتا ہے ایسے کام ایک فلاحی ریاست میں ہوتے ہیں جو کہ عام انسان کا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی فائف نیوز ایچلی رمیہ رانہ خورم شفاق آج میں ایک ایسے مسافر خانے میں موجود ہوں جہاں پر ایک رات کا قرآن صرف ساٹھ روپے ہے ساٹھ روپے میں رات گزارتے ہیں اور صبح اٹھ کے ناشتہ بھی کرتے ہیں اور نہا کے فریش ہوگی اپنے کام پر جاتے ہیں خانے کے اندر رانہ یاسر سب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس ہوتل کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کو فرام کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سر کیا حال چلا ہے آپ کا جی الحمدللہ شکر اللہ پاک اتنی مہنگائی میں صرف ساٹھ روپے میں رہائش بھی ملتی ہے ناشتہ بھی دیتے ہیں صبح فریش ہوگی بھی نگلتے ہیں کس طرح مینج کر رہے ہیں یہ جی اللہ پاک شکر ہے ہماری نیت ہے خدمت کی اور اللہ پاک تھوڑے ریسے بھرکر ڈال دیتے ہیں الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور انشاءاللہ خدمت کی مئن سے یہ کام کر رہے ہیں تو سر کتنے سے کتنا عرصہ ہو گیا کوئی کام کرتے ہوئے مجھے جی الحمدللہ تقریباً بیس سال ہو گئی یہ کام کرتے ہیں پہلے یہ چار پائی والا نظام در نہیں تھا یہاں کلین وغیرہ کا نظام در پان پہ دس پہ ہم لہتے ہیں سونے کے اور جس پر میں نے کام شروع کے سفر بڑی چار پائی ہوتی ایک چار پائی پہ دو آدمی سوتے تھے لیکن میرے ذہن اس کو تسلیم نہیں کیا یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہم نے چار پائی کا سیاہ چھوٹا کیا سوا دو فٹ کی چار پائی کی تھی چار پائی کو پھر چار پائی لگا دی اور پھر ہم چار پائی کے نیچے اس کا پاو اونچا کر کے نا اگر تداز زیادہ نیچے کلین وغیرہ جاتا ہے ایک چار پائی کے نیچے ایک آدمی سوہ سکے وہ تھوڑی جگہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کوشش کی رزقی حلال کہتے ہیں یہ لوگوں کے آنے کا ٹائم ہے کس کا سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا جی مغرب کے ٹائم کام سکی ہو جیتا ہے ہمارا جو آدمی مغرب کے وقت آتا ہے وہ پرچی لے لیتا ہے اور اگلے دن اثر وقت تا اس کا ٹائم تا ہے چار بھائی تک لے دن اس کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ریکوائیرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی کوئی بندہ اگر آتا ہے تو اس کیا ریکوائیرمنٹس سے کیا چیز جمع کروانی بڑھ دی اس کو یہاں پر سب سے پہلے تو اس کا آئی ڈی کارز ہو گئی اڈی کانسی کو ہوتلائی پنیا ہے اس کے اینٹریز ہو گی ہوتلائی بڑھ دے گا اس کے علاوہ اس کے پاس جو پیسہ مبیل کوئی قیمتی چیزوں کی جمع کرا دے گا بےک چھاپر ویا رہا کوئی چیزوں کی جمع ہو گئی اور خصوصی ایدائیاں دی جاتے ہیں جو بندہ چار پائی پر جایے گا جو 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 تیویں بگیر آرہ ہے اپنی زمداری میں سمال کر رکھے گا تاکہ کسی کو نقصان ہماری ویسے نہ ہوکا مزکر ہماری کوشش ہے کہ غریبوں کو تھوڑے پیسے میں زیادہ ان کو ریلیف دیں ہمارا ہم یہ نیکی کا کام سمجھ کر رہے ہیں جو مویل پیسہ یہ ہم بطور مانتا جمع کرتے ہیں یہ آپ سرکرازوں کی سنت ہے بلکہ آپ کے علمے اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا یاسر روٹل ہے یہ غریبوں کے لئے منی بینک ہے یہ جو لوگ پرمنٹ مزدوری کر رہے ہیں ہم اجدار کے پیسے جمع کراتے ہیں کوئی ایک ماہ بعد کوئی دو ماہ بعد اس طرح رہتا ہے جب ہم آتے ہیں اس کو پیسے مل جاتے ہیں تمام لوگ جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے یہ کہلیں گے لواریس ہوتے ہیں ان کیا کرتے ہیں یہ پہلی بات ہے کہ جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے ہیں ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں ہاں وہ آدمی جس کا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا جس کے پر رپٹ درج کی ہو اس کو ہم جگہ دیتے ہیں صرف ہم کوشی کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو یہاں جگہ دیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوں خدا نہ خواہد سے کوئی ایسا معاملہ خوشی کمی بن جاتی ہے ہم ان کے مقام تر پنچا سکا یہاں پہ جو لوگ رہائش رکھتے ہیں رات گزارتے ہیں وہ تمام سارے چھڑے چھڑے ہوتے ہیں یا فیملیز بھی آتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تین فلور ہیں مزدوروں کے لئے وہ ایک فلور مختص کی ہے وہاں پندرہ کمرے ہمارے پاس وہ اس میں فیملی کے لئے ہے جو زائی دین آتے ہیں داتا حضور سلام کے لئے فیملی وہ جو فیملی ہوں ان کی جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ان کی کوائف مکمل ہو ان کو کمرہ دیں گے جن کے کوائف مکمل ہو تو ان کو کمر نہیں دیں کارڈ کھامل کے نام بیوی کا کارڈ بننا ہوگا یا کوئی نکال نامہ ہوگا یا کوئی ایسا پروو کہ لگے گا فیملی ہے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو بچوں کو یا کرتے ہیں بچے ان کے اپنے بچے پھر تو دیں گے بچوں پتہ چلے اپنے یہ کسی کی ہیں جو آپ کہنا ہے شاید بچے دوسرے ویسے تو کم کمرہ دیتی نہیں یہ سارے کام جو ان سے یہ فلاہی کام یہ حکومت کی ہوتے ہیں کبھی بڑا چینل جو ہے وہ آیا آپ کے پاس یا کسی حکومت کے کسی ورکر نے رابطہ کیا آپ کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود مزدور تھے ہم اس درد تکلیف کو سمجھتے اور ہماری کوشش ہے کہ جن مرائل سے ہم گزر رہے ہیں یہ لوگ بھی ان مرائل سے گزر رہے ہیں اور ہم ان کو جتنا چاہے ریلیف دے لیں اور کون کسی دارے نے کوئی بڑا چینل نہیں ہے نہ ہی کسی رابطہ کیا نہ ہی کوئی ابھی تک کسی کوئی معاملہ باری ساتھ ہو کیا میسیج دینا چاہیں گے وزیر اللہ عثمان بزار صاحب کو حکومت نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں ہمارا تو یہ کہ پناہ گاہ میں کم از کم غریبوں کو جگہ ملنی چاہیے پناہ گاہ میں یہ سلسلہ جارے گا جو لوگ ان کو جو ہاں جو مینیج کر رہے ہیں سسٹم کو جو ان کو لیندین کرتے ہیں وہ پرمند رہ رہے ہیں ورنہ جو عام مزدور کو اس کو موقع ملتا ہی نہیں بہت کم ملتا ہے سیکیورٹی جس قسم کی سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں جو ہمارا اوپر چیکر ہے سکوٹی گار جو آدمی یہاں سے ٹوکن لے کر جائے اس کی جامعہ تلاشی لے گا کیا اس کے پاس کوئی نشاور چیز کوئی ٹیکہ کوئی سرینج کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی نجیز اسلاح وغیرہ کوئی چھپا کے لوگ لے جائے کوئی خنجر کوئی چیز بھی ہو سکتے تلاشی لیتے ہیں پھر وہ چار پائی پہ جاتا ہے کیونکہ چار سو آدمی کا رینج ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمارے پاس پرمننٹ مزدور رہتے ہیں یہ نہ کہ ایسا چور چکہ غلط آدمی آجائے خدا نہ خواستہ وہ کسی کوئی نقصان نہ پنچھائے میٹرس آپ چار پیوں پہ میٹرس راگے دیتے ہیں ناظرین دیکھیں کیا بات ہے دیکھیں چار پی پہ میٹرس بھی ملتا ہے اور کمبل ہی ملتا سردیوں میں ورنہ کبھی سوچا آپ نے چار پیوں پہ میٹرس بھی ملتا ہوا ہم گھروں میں اگر چار دیا بچھاتے ہیں تو ہم ایک گدہ بچھا گز ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کے لیے انہوں نے میٹرس کے آرینج کیا ہوا ہے جی جو نا ہمارے پاس چھت کے اوپر جو چار پائیں لگی تو چٹر پہ لگی ہوئے سیڈوں سے بلکل پہ کیا ہے وہاں میٹرس کے لیے تھے سردی زیادہ وہاں محسوس ہوتی ہے اور جا اچھا میٹرس ہوگا جب کمبل ہیں گے ان کو سردی محسوس نہیں ہوگی تو ان کو واش کتنے ٹائم بات کیا جاتا ہے جو ہوتا ہے نا کور اس کو ہم دس دن میں واش کرتے ہیں اور کور چینج کرتے ہیں دوبارہ دوسرا اس کو کر دیتے ہیں کلی ہوتے ہیں فیملییں بھی آتی ہیں دوسری لوگ بھی یعنی کیاتے ہیں زیرین جو یعنی کے زیادہ ستات رکھتے ہیں کہ پانچ چھے سو میں کمرہ مل جائے تو وہ یعنی ادھر آجاتے ہیں ہمارے پاس کمرے بھی اب اس مارکیٹ میں آپ کو بتائیں کہ تین ہزار دو ہزار پچی سو کے مر رہے ہیں لیکن الحمدللہ مجھے پانچ سو چھے سو یہ اس کا ریڈر ہے جتنے حاضرین آپ نے دیکھا کہ نیچے والا جو پورشن ہے وہ ان مسافروں کے لیے ہے جو مزدور طبقہ سارا ساٹھ فر پر دیتے ہیں اور ایک رات گزارتے ہیں جو اوپر کا جو پورشن ہے وہ فیملیز کے لیے بالکل سیپرٹ ہے جہاں پر وہ یہاں پر فیملیز آتی ہیں تو پور سکون ترکے سے اپنے جو رات ہے بہت آسانی اچھے ترکے سے گزار سکتے ہیں سیکنڈ فلور پر جا رہے ہیں تو یہاں پر میٹرس ہیں تو میٹرس کا سین دیکھنے جا رہے ہیں کہ میٹرس میں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ یہاں پر چار پائی پر میٹرس جو ہے وہ ڈلتا ہے تو اب ہم وہ میٹرس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بلکہ اب یہ سیکنڈ فلور بھی ختم ہو گیا اور اب تھرڈ فلور جو انسا ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اوپر بھی جانا اوپر جائے کے پتہ میں واپس آنا ہے کی نہیں آنا جو حالات ہو گئے ہیں اوپر ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہے ان کا تو اوپر آپ سے بھی ایک دفعہ دل خوش ہو گیا ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو اوپر جو انسا ہے اس وقت بڑا اچھا محول ہے کہ لوگوں کا سلسلہ جو انسا آنے کا جو ہے چل رہا ہے آئیس سے ایسا لوگ ان سے آ رہے ہیں اور اپنی پنی شسنوں پہ جو انسا ہے بیٹھ رہے ہیں وہ اور سونے کی تیاری میں اکثر لوگ سو چکے ہیں اس کے بارے میں بتائے ہیں ہمیں کہ میٹرس جو ان سے ڈلے ہوئے ہیں کہ نیچے بھی جو سب سے نیچے والا فلور جو انسا ہے آپ کا وہاں پہ میٹرس ایسے ہی ڈلے ہوئے ہیں نہیں وہاں پہ میٹرس نہیں ہے یہ اوپر میٹرس ہے کیونکہ تھند ہوتی ہے نا یہ چھت ہے تو نیچے اتنی فٹھنڈ نہیں ہے وہاں پہ اتنی میٹرس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پھر یہاں پہ چھت پہ سارا میٹرس ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام یہ رضا میدین اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس مسافر خانے میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو تقریباً تین چار سال ہوئی گئے ہیں تقریباً مہین ایک بات چکل گا لیتے ہیں گھر ٹھیک ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں پہ رہ کے کہ کوئی کسی قسم کے مسئلہ مسائل تو نہیں آپ کو کسی قسم کی پراؤلوم نہیں بھائی مزدور آدمی ہیں ہم گریب لوگ کے لیے بہت اچھا ہے یہ ٹھیک ہے باہر کمروں کے بہت قرائے لیتے ہیں ساٹھ روپے میں ہم یہاں سو بھی جاتے ہیں انہا دو بھی لیتے ہیں یہ رانہ صاحب کی بہت مہربانی ہے یہاں پر محول ہے ایسا محول نہیں ملے گا کیونکہ پانچ ہزاروں نے ہم نہیں بھر سکتے ہمارا کام ہی ایسا مزدوری کا ہے کبھی کھانے پینے والی چھے بیچ کر گزارہ کر دیا کبھی ماس وغیرہ بیچ لیے ایسے ہم گزارہ کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہاں بہت اچھا گزارہ ہو رہا ہے اور ساتھ ناشتہ بھی کراتے ہیں یہ جی تو ناظرین آپ نے مسافر بھائی ہیں ان کی بات سنگی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں بہت خوش ہیں یہ کسی دوسرے شہر سے ہیں دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں مرے یہاں پہ رہتے ہو گئے لیکن ہر مہینے کے بعد وہ گھر جاتے ہیں اگر کسی اور جو اچھے ہوتر میں وہ جائیں تو وہاں پہ کم از کم کرایا جو پانچ ہزار پی آگا جو افورڈیبل نہیں ہے یہاں پہ ساتھ پی ایک رات کے دیتے ہیں صبح کے ناشتہ بھی کرتے ہیں اور نہاد ہو کے فریش ہو کے مزدوری کے لیے جاتے ہیں اچھا مرے یہ پتہیں کہ کبھی پناہ کر گئے ہیں اب تو وہاں پہ کیسا محسوس ہوتا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ وہاں پہ یہ ہے کہ صبح تکریمن سات بجے سردی ہو جنگر میں جو نکال دیتے ہیں لیکن یہاں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم صبح بھی آ کے چار بجے تک کرام کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں یہاں پہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ صبح صبح بولیں گے کہ بس ابھی نکل جاؤ پھر تین دن کے علاوہ نہیں وہ رہنے دیتے ہیں کہہ رہے جی تین دن کے بعد چار دن نہیں رہ سکتے آپ تو یہاں پہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اتر ہی مجھے چار سال ہو گئے مجھولی کرتا ہوں میں اردو گزار تو یہ بہت بہترینہ گریب آدمی بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ بیس سال ہو گئے ہیں گریب ہمیں دو سال ہو گئے ماشاءاللہ یاثر صاحب اللہ ہم کو زندگی دے بہت اچھی انسان ہیں ہمارے لئے جی تو ناظرین یہ حکومت کے لئے بلکہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ریسٹ ہاؤس بنائے ہیں لوگوں نے رہنے کے لئے ریسٹ ہاؤس بنائے ہیں لیکن وہ تین دن سے زیادہ رہنے نہیں دیتے اور یہ ایک عام انسان نے ایک لوکل بندے نے ایک یہ لوگوں کے رہائش کے لئے ایک کم پیسوں میں اس نے یہ چھوٹا سا آپ کہلیں ایک ہوتل بنایا ہے لیکن مسافر خانہ بنایا ہے حکومت کا بنایا ہوا ایشیانہ ہے لوگ وہاں پہ خوش نہیں ہیں اچھا میں نے یہ بتایا ہے کہ داتا کی نگری کے پاس بیٹھیں آپ داتا کی نگری کے پاس بیٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کے آپ نے مسافر خانہ جو ہے اس کو عباد کر دی ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیسا ہمیں سوس کرتے ہیں یہ اللہ پاک فاظلہ کے سرکار کی نظر کامرہ اللہ پاک نے خدمت کا موقع دیا ہے وہ اللہ عالمدہ برپور اندازوں سے فائدہ دھانے کوشی کر رہے ہیں تو زیادہ زیادہ لوگوں کو یہاں سے ریلیف دیں اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں تو حکومت وقت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ کام حکومت نے شروع کیا لیکن ان کو چاہیے اچھے انداز میں کریں تاکہ زیادہ زیادہ مزدور لوگ فائدہ اٹھا سکیں کوئی بھی مسافر جو داتا کی نگری میں آتا ہے اللہ اور میں تو ان کو رہائش کے اگر مسلم سائل بنتے ہیں تاکہ اپنا ڈریس پتا دیں تاکہ اڈریس آپ کا لوگوں تک پہنچیں تاکہ جب وہ یہاں پہ آئیں تو وہ سیدھا آپ کے پاس ہی اٹھراو کریں یہ داتا میرے مزار گیر میں پانچ سامنے یاسر اٹل آئے اور اگر جن مسافروں کے پاس جو موستی کے پیسے نئے بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی جگہ ہے حاضر ہے ہمارے لئے انشاءاللہ ان کو جگہ دیں گے جی تو ناظرین آپ نے رانہ یاسر صاحب کی بات سنی رانہ یاسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں صرف ساٹھ روپے میں ایک رات سٹے بھی ملتا ہے صبح کے ناشتہ بھی ملتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح نہاد ہو کے فریش ہو کر لوگ یہاں سے نکرتے ہیں کام پر اور اپنا کام کر کے دوبارہ پھر شام کو یہاں واپس آتے ہیں یہ کام حکومت کے کرنے والے تھے حکومت نے عوام کو سر مہنگائی کی جھٹکے دی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کے لئے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان رانہ خورم اور ٹیم جی فائف نیوز ایچ ٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ